بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آت کے ٹراول فلوگ میں میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں ایو پارک جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے اور یہاں پر کیا کچھ ہے یہاں پر بہت کچھ ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی پارکنگ میں پارکنگ میں آپ لوگوں کو 20 روپیز تو 30 روپیز جو ہے وہ ٹکٹ دینی پرتی ہے ٹوکن آپ لوگوں کو ملتا ہے پلیز ٹوکن کو سنبھال کر رکھے گا اسلامباد اور راولپنڈی کے رولز بہت سٹرکٹ ہیں ٹوکن کے بگر آپ کو جانے نہیں دیں گا اور جرمانہ ضرور ڈالیں گے تو اسی لئے پلیز ٹوکن جو بھی آپ کو دیں ٹکٹ سمتنگ اس کو سنبھال کر رکھے گا اچھا پارکنگ یہاں پر کافی سپیشیس تھی اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کافی ایزی لی پارکنگ مل جاتی ہے میں یہاں پر بیسیکلی ویکڈے پر آئی تھی ویکنڈ پر نہیں اس لئے یہاں پر اس ٹائم زیادہ رش نہیں تھا میرے اکارڈنگ اور تو بہت اچھی لگ رہی تھی کیونکہ موسم بھی اچھا تھا سردیوں کے دن ہے تو دھوپ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہے پارکنگ کی لیفٹ سائیڈ پر انہوں نے واش رومز بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سامنے وائٹ چوب کو نظر آ رہی وہاں پر تو اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں آتے ساتھی تو جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں پارک کے اندر تو پارک کے اندر آپ لوگ پارکنگ سے جب جاتے ہیں ہمارے ٹائم میں ٹین روپیز ہوتی تھی لیکن اب کافی مہنگی ہوگے لیں جی وہ چاہ رہی ہے پولو کار جس سے آپ کو بچ کر جانا ہے تھوڑا رائٹ سائیڈ پر انہوں نے جھولے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں منکی بارز ہیں یہاں سے آپ پارک کے اندر جا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم لوگ پارک میں نہیں جانا چاہ رہے تھے بیسکری اس کے سارے جو باقی چیزیں ہیں لیک وغیرہ میوزیم جو کہ سارا کچھ اندر ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اس لئے میں آپ کو وہی رستہ دکھاؤں گی فیملیز یہاں پر آئیتی ہیں چاہ یہاں پر جاگنگ بھی کر سکتے ہیں لوگ ووک کا بھی یہاں پر سارا سسٹم ہے لیفٹ سائٹ پر بہت ہی خوبصورت لیک ہے اور یہاں پر اتنی یعنی کہ آپ کو اچھی لگے گی نہ سارے کی سارے روڈ کے میں آپ کو بتانی سکتی پانی کو دیکھ کر اس کے اندر موجود تمام جو انہوں نے پتخے وغیرہ سوانس وغیرہ سب ڈالی ہوئی ہیں وہ تو دیکھ کر ویسی آپ خوش ہو جائیں گے میں آپ لوگ کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کمپلیٹ فیملی پارک ہے اور یہاں پر آپ کو کسی قسم کے عجیب لوگ نہیں ملیں گے سو ہوفیلی اللہ نہ کریں ملیں درختوں کے پر بہت خوبصورت بات لکھی ہوئے کہ یہ 22 کیجی کاربن ڈائیکسائٹ ایبزوب کرتے ہیں تو پلیز درخت لگائیں یہ تو لگانا ویسے ہی بہت اچھی چیز ہے پرندے ہر طرف پھیر رہے ہیں چاہے وہ یہاں کے جنگلی پرندے ہوں یا ان پارک والوں نے خود رکھی ہوں سامنے آپ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا پیسج مل گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہاں پر میں خوبصورت سی تصویر لوں بلکل بھائیر کے ملک کا کوئی سچے لینڈ لگ رہا تھا اور سامتے لائک جسے ہیں کیانیڈا وغیرہ کے پارکز ہوتے ہیں بلکل وہ والی انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کوپی بنانے کوشش کی ہے سامنے میں آپ لوگوں کو لکھ جاری ہیں بہت خوبصورت آرٹ کی طرف جو کہ اس درخت پر لگا ہوا ہے اور یہاں پر ٹرینز وغیرہ بھی چل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایسا الیوزن دیا ہوئے سمجھ کے اندر کہ آپ کو لگے گا کہ درخت کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے پیچھے جو ہے یہ بیسیکلی ریزورٹ ہے یہاں پر آپ لوگ انجوئی کر سکتے ہیں تھوڑا پاس وغیرہ یہاں پر چاہیے ہوگا اور اس کے آپ کو لیفٹ سائٹ پر دکھاتی ہوں یہاں پر بگی وغیرہ بھی ہے اور یہ دو بچے آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی انہوں نے ای پی ایس کے بچوں کی یاد میں بنایا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا یہ چونکہ میں جانتی ہوں کہ تاریخ میں بچوں کے اوپر ظلم کرنا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچتے ہوئے بھی تو انہوں نے یہ ان کی ایک طرح کی میموری میں جو ہے وہ بنایا ہوا ہے یہاں پر سب کچھ لکھا بھی کیا ہے اور دیفینٹسی بات ہے پڑھتے ہوئے میں بھی بہت زیادہ افسوسٹ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و معنی پر رکھے اس سے پیچھے جو ہے ایک بگی ہے اس کی آپ بگی کی سیر بھی کر سکتے ہیں یعنی کارٹ رائیڈ اور کیمل رائیڈز وغیرہ بھی یہاں پر تھی اچھا یہاں پر جو آپ سامنے ٹینک دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایوب پارک میوزیم ہے ہیریٹیج میوزیم کائن اف آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر مسجد وغیرہ بھی ہے ہر چیز جو کہ آپ کو ایسا فیملی پارک ملنا چاہیے بالکل ویسے وہ سامنے آپ ہیلیکاپٹر بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پر موجود ہیں میں ایک اور وڈاک سیپرٹ بناوں گی میوزیم کا تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ وہ جلد اپلوٹ کر دوں گی اچھا یہاں پر میں ایک چیز دکھاتی سنوں یہاں پر آپ کو درختوں کے آواز بہت خوبصورت سنائی دے گی پتے جب یہاں پر ہلتے ہیں تو بلکل آپ شہر کے اندر جیسے پانی گر رہا ہو تو ویسے آواز بلکل اس طرح کی آتی ہے اور مجھے سن کے بہت زیادہ مائنڈ پیس ملا آگے کی طرف بڑھتے ہیں ہم تو یہاں پر کچھ انہوں لیفٹ سائٹ پر بچوں کے جھولے وغیرہ لگائے ہوئے بچوں کے جھولے انہوں نے رائٹ سار والے پارک میں بھی لگائے ہوئے تھے اور یہاں پر بھی کچھ کینٹین وغیرہ ان کیفیٹ ایڈیا چھوٹا سے انہوں نے بنایا ہوئے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر کہ لوگ رسٹ کر لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر سوانز وغیرہ آپ لوگوں کو اور ڈکس نظر آ رہی ہوں گی I am totally in love with them amount of effort جو انہوں نے پارک میں دی ہے اور اس کو صاف رکھنے ہی کوشش کی گئی ہے پارک کو صاف رکھنے کی ذمہ داری نہ صرف ادھر کے لوگوں کی ہیں بلکہ ہماری بھی ہے کہ ہم بھی یہاں آئیں تو اس کو صاف رکھیں چاہتے ہیں سامنے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ پونیز وغیرہ ہیں جو کہ یہ بالکل آپ کو رائٹ کر سکتے ہیں سائٹ پر سپورٹس کمپلیکس ہے اس کے لئے آپ کو پاس وغیرہ کی ضرورت ہوگی لیفٹ سائٹ پر اگین وہی کیفیٹیریہ ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی آئیس کریم وغیرہ ہر چیز یہاں مل رہی اور سنیک ہاؤس یہاں پر موجود ہے جس میں جانے کی میری حمد نہیں پڑی پتہ نہیں سنیک کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے سو میں یہاں نہیں جا سکی یہ وہ پیڈل بوٹس ہیں جہاں پہ آپ ان کو لے کر جا سکتے ہیں پوری جو لیک آپ کو پیچھے دکھائی ہے وہاں پر بوٹنگ کرنے کے لئے اور بہت مزاد ہے میں نے لیو یہ لیکن اب کیونکہ میری ٹانگو میں بالکل ہمتی شاید میں بوڑی ہو گئی ہوں میں نے نہیں لیا دیکھیں بات کے کتنی خوبصورت طریقے سے پانی کے اندر جا رہی ہیں آئیس اس ٹوٹلی لیو اٹ اور یہ سنیک ہاؤسے آگین جو میں نے نہیں دیکھا سوری خوبفلی آپ کو پھر کبھی کسی دن دکھا دوں گی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پلیس کومنٹ مجھے ضرور بتائیں چاہیے دیکھیں جی پولو کار جا رہی ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی بیسکلی بریچ ہے اور پانی کی جو لہرے ہیں بیسکلی وہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں نیچر بہت خوبصورت ہے اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو نیچر کے قریب رہیں مجھے میرے ایک استاد نے بتایا تھا اور ساتھ میں بچوں کے ساتھ قریب رہیں اور کبھی بوڑوں کے ساتھ جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزاریں آپ کبھی بھی جو ہیں وہ اپنے اندر کا جو آپ کا خوشیاں ہیں وہ کبھی آپ سے دور نہیں جائیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے کبھی بھی آپ بوڑے نہیں ہوں گے ان چیزوں سے اگر آپ نے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں اور منسلک کر لیتے ہیں اور یہ خوبصورت ساتھ جھنڈ جو تھا وہ میں نے سوچا اپنوں کو دکھاؤں پتہ نہیں کیا اس میں میں کیسی مسمرائزنگ سی بات تھی جس کی ویسے میں نے سوچا کہ میں یہ دکھاؤں آپ کو اور میں تو بہت خوبصورت یا منظر لگ رہا تھا اور میں نے آپ سے بھی شیئر کرنا چاہا یہاں پر کچھ مجسمیں وغیرہ موجود ہیں جو کہ آپ کیسے ہیں kind of like fountain وغیرہ موجود ہیں یہاں پر اور یہ جو رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں سوٹ وغیرہ ان کے لئے آپ کو پاس لینا پڑے گا یہ آپ کو ویسے نہیں مل جاتے اس کی الگ سے جو ہے وہ ساری آپ کو پروسس سے گزرنا پڑتا ہے لیکن مل جاتا ہے آرمی والوں کو زیادہ easily دے دیتے ہیں سیویلینز کے لئے بھی یہ پروائیڈ کرتے ہیں اچھا دوسری طرف میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں تو رائٹ سائٹ پر تو لیک ہے لیکن جب آپ نے بیسیکلی آپ کو تین چیزیں ملیں گے ایک مسجد ملے گی آپ کو یہاں پر ایک آپ کو چریہ گھر ملے گا اور ایک آپ کو ملے گا یہاں پر میوزیم یہ وہ میوزیم ہے جو انشاءاللہ میں اپنے ولوک میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو میوزیم کی ٹکٹ بڑھوں کے لئے پچاس روپے ہے اور بچوں کے لئے بیس سے تیس روپے ہے یہاں پر مسجد ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے انہوں نے چوٹی سی بنائی لیکن میں سمجھتی ہوئے یہ بنانا بہت ضروری ہے تمام تفریح مقامات پر تاکہ ہر کوئی نماز کو بھی سات ست رکھ سکے اور اپنی تفریح کو بھی انجوائے کر سکے چاہیے دیکھیں یہ وہ ہیلیکاپٹر ہے میوزیم کے بالکل آپوزیٹ یہ زو ہے یہاں پر فرائز بہت مزیک ہے پلیز آپ لوگ ضرور کھائیں بہت بہت مزیک کوئی مسالہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں یقین کریں تو میں کاش یہاں پر آ سکتی فرائز کھانے کے لئے اچھا یہ گیفٹ شاپ آگی ہے سووینیر شاپ بھی ہے یہاں پر اور یہاں پر ایک بڑا مزیک کا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ وہ میں آپ لوگ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اللہ وہ بیسیکل نہیں ہوا یہ تھا کہ میں پڑھ رہی تھی یہ فاس تھی دعایت میں بول نہیں رہی تھی تو یہاں پر جو ٹکٹ دینے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید میں گونگی ہوں اور انہوں نے بچاروں نے مجھ سے بوچھا کہ کیا آپ بول سکتی ہیں اور پھر میں نے انہوں نے شاہر سے بتایا کہ میں پڑھ رہی ہوں تو بہت ایک فنی سواقعہ ہو گیا تھا یہاں پر اور مجھے